بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی یہ مذاکرات کا جو شور و غوغہ ہے یہ فریب دعی کی ایک کوشش ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ایک چھوٹا تھا گروپ ہے غیر جانبدار لوگوں کا قابل اعتماد لوگوں کا جن پہ جو اسٹیبلیشمنٹ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا عمران خان سے بھی رابطہ کیا بہت ابتدائی مرحلے میں ہیں نون لیگ فریب دعی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اور خوف انہیں اندر سے دیمک کی طرح کھائے جاتا ہے جیسے لکڑی کو اندر سے دیمک کھا رہی ہو اور اسے فنا کر کر رکھ دے بعد یہ ہے کہ سدرہ سیٹیں ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی نے افسروں کی مدد سے اور انتظامیہ کی مدد سے سیٹیں چیتی ہیں اور ایم کی ایم کی کس کے کس جالی ہیں اور قابلی کی پانچ کی پانچ جالی ہیں ان سے کون بات چیت کرے گا کسی کا دماغ چل گیا ہے اور امیران خانج میں کٹیگریکل ہے بلکل بعض الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ کیوں ان سے بات کریں جی اسد عمر کو اپنا ساری اسد کیسر کو نامزد کیا ایک زمانے میں اور پرویز خٹک صاحب کو پرویز خٹک صاحب کچھ دن میں دھمپے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا میں پی ٹی آئی کا خاتمہ کر دوں گا اب وہ دیکھا انہوں نے خاتمہ جو کیا ہے اب وہ پیپلز پارٹی میں جگہ تلاش کر رہے ہیں اسد کیسر کو مذاکرات کے بہانے بلوایا اور اسے گرفتار کر لیا اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں اور نون لیگ کیا مذاکرات ہیں نون لیگ مر رہی ہے نون لیگ نے سترہ سیٹیں جیتی ہیں اور اگلی دفعہ سترہ نہیں جیت سکتی ہے ان کا حال یہ ہے اپنا قابلی کا کہ موسیٰ علیہ نے چار ہزار ووٹ لیے ہیں ایک ان کے فرزند نے چودری شجاعت کے سات ہزار ووٹ لیے ہیں تیسرے نے بیس ہزار ووٹ لیے ہیں بھئی اگر یہ سچے ہیں سچے ہیں انہوں نے کہا تو خیر سوال ہی نہیں بیس سو بائیس کے نتائج کون بھول سکتا ہے جی تین چوتھائی سیٹیں اس نے جیتی تھی جب پولنگ میں مداخلت نہیں کی گئی تھی جب امیدواروں کو اخواہ نہیں کیا گیا تھا گرفتار نہیں کیا گیا تھا جب گھروں کی دیواریں نہیں پانتی گئی تھی جب ہزاروں کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو تین چوتھائی سیٹیں اس نے لی تھی نا اس کے بعد کون سا کارنامہ شہباز شریف صاحب نے انجام دیا ہے تیس بیسد افراد ازار ہے مہنگائی ہے تباہی ہے ملک دیوالیا نہیں ہوا لیکن شہری تو دیوالیا ہو چکے ہیں تین گناہ چیزیں چار گناہ چیزیں خرید رہے ہیں حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے موبائل انڈسٹری میں کارکنیں یہاں لگایا تھے موبائل بنانے کے لیے ایک ایک دو دو ارب روپے کا نقصان کر کے واپس اوبرسیز پاکستانیز چلے گئے ہیں چینی ناراض ہیں چھے حملے ہوئے ہیں ستائیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں اور وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں وہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے ایران پہنچے کیا کریں پہلے بھی ان کا منصوبہ یہی تھا جس زمانے میں بہت دھماکے ہوتے تھے اس قدر حراسہ ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ایک مطعملی کیا بنائیں ویسے کنفیشن تو پی ٹی آئی کے لیڈر بھی کافی اللہ کا فضل سے پہلاتے ہیں پی ٹی آئی بھی پارٹی نہیں ہے فین کلپ ہے اور جہاں ہے تک نون لی کا تعلق ہے اور بھی بس پارٹی کا تعلق ہے یہ پارٹیاں نہیں ہیں یہ مافیاز ہیں پارٹی اور چیز ہوتی ہے قائد آزم کے زمانے میں جب وہ تحریر چلا رہے تھے صورتحال اتنی نازک تھی کچھ پتہ نہیں تھا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو الیکشن ہوتے تھے پارٹی میں اور جس صوبے میں الیکشن ہوتے تھے اس سے منسلک صوبے کا آدمی بھیجا جاتا تھا ایک دفعہ انہیں لکھا گیا نواب محمد ورد صاحب کو بھیجا گیا پختون خواہ میں اس وقت تو صوبہ سرد کہا جاتا تھا کہ پیر صاحب نے انہیں لکھا دیرہ اسمیل خانج کے پیر صاحب کو کیا نام ہے مانکش شریف یہ کیا نام تھا کہ آپ نے تو بہت شریف آدمی کو بھیج دیا تو قائد آدم نے انہیں خط میں لکھا کہ اگلی دفعہ کسی گونڈر کو بھیجوں گا تو بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سیاسی پارٹیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں سیاسی پارٹی نیچلی سطح تک وہ اس کی جمہوری تشکیل ہونی چاہیے تحصیل کی سطح پہ نہیں اس سے نیچے بھی اور جس حلقے میں کوئی امیدوار کھڑا کرنا ہے وہاں ڈیلیگیٹ ہوں کارکنجو ہیں وہ ڈیلیگیٹ ان کی تربیت ہو وہ اپنے ڈیلیگیٹ سے منتخب کریں اور وہ اپنے امیدوار کا فیصلہ کریں امیدوار تو بہت ہوتے ہیں کون آدمی ہے جس میں چودرہات کے خواہش نہیں ہے دس دس بیس بیس تیس تیس سے امیدوار ہوتے ہیں تو اس میں سے جس پہ فیصلہ ہو جائے اور باقی لوگ جس ڈیسیپلن کی پابندی کریں اور پارٹی کے اقراض و مقاصد باز ہونے چاہیے نون لے کے کون سے اقراض و مقاصد ہیں لوٹ مار کے علاوہ اور بیبنز پارٹی کے کون سے اقراض و مقاصد ہیں اور تحریک انصاف دعویٰ کرتے ہیں نظریاتی پارٹی ہے وہ نظریاتی خدود تو درہ واضح کریں یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان نے آزاد خارجہ پالیس اختیار کرنے کی کوشش کی یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کرونا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا احساس پروگرام بنایا ڈیم بنانے شروع کیے اس نے ایک عرب درخت لگایا جو ساری دنیا کے ادارے مانتے ہیں صرف ہمارے سیاستدان نہیں مانتے اس لیے کہ مانیں گے اس کا اطراب کریں گے تو اس کی مقبولیت اور بڑے گی حالانکہ جھوڑ کا کیا ہے جھوڑ کوئی کام اگر میں یہ کہوں اس وقت رات کے دس ساڑھے دس بجے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ سورج تلو ہو چکا ہے اور دن کے دس بجے تو کون مانے گا لوگ کوئی اندھے تو نہیں ہیں دیکھیں اس قدر خوفزدہ ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ جسٹر بابر ستار کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کو ریجسٹرار کو یقالا جو بھی متعلقہ آدمی ہے اس کو ایک اعلامیہ جاری کرنا پڑا ہے وہ بالکل واضح بات ہے ہم جسٹر بابر ستار کو ویسے ہی جانتے ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا انہیں کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا انہیں کبھی غیر ضروری بات کرتے ہوئے کہ یہ ان کی والدہ کا سکول ہے وہ تو ان کی والدہ سکول تو بتیس سال سے چل رہا ہے وہ اس کے لیگل ایڈوائزر تھے وکیل تھے تو لیگل ایڈوائزر سابزادے کو انہوں نے بنانا تھا اپنے آدمی کو بنانا تھا کوئی ایک پیسے کی جائداد انہیں نے بنائی نہیں ہے جج بننے کے بعد امریکہ کے وہ شہری تھے شہری تو نہیں بنے تھے گرین کارڈ ملا تھا بیوی بچے بھی ساتھ تھے وہ چھوڑ کے سارے مواقع چھوڑ کے یہاں آئے یہاں پریکٹس کی بابکار طریقے سے کی ایک ان کا سکینڈل نہیں ہے قصور ان کا کیا ہے ان کے جرم کیا ہے جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا 3A MTO کے تحت گرفتاریاں نہ کریں ڈیپٹی کمیشنر نے کی پولیس افسروں نے کی انہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی یہ آزاد رویہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے تقاضہ ہم سے یہ ہے کہ غلاموں کی طرح رہو تم شہری بنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو ریاہ بن کے رہو نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ان کی امت ہیں جن کے امیر المومنین نے کہا تھا عمر ابن خطاب نے کہ غالباً امیر معاویہ سے یہ کہا تھا یا عمر بن الاس سے کہ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم کب سے انہیں غلام بنانا لگے تو جسے بابر ستار پہ کوئی چیز کسی طرح ثابت نہیں ہوتی ان کے خلاف اور جسے شوق صدیقی پہ کیا ثابت ہوتا تھا جی اس وقت تو ہم لوگ بھی ان کے چکمے میں آ گئے کہ بھئی اس سے فساد پھیل جائے گا مجھے میں نے تو پھر بقیادہ ٹیلیوین پہ جا کے ان سے مادرت کی ذاتی طور پہ بھی مل کے مادرت کی ان سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اب وہ جناب بحال وہ ہو گیا ہے ان کو قصور ماں ہو گیا لیکن ان کی زندگی کی چھے برس آپ کھا گئے اور دباؤ اتنا ہے کہ قاضی فائز عیسیت صاحب کو توسیح دینے کا جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا ہے اب ایک اور نیا ششہ ہے کہ سارا فساد سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے ارے بھائی اور یہ آسٹریلیا میں بھی اور امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی اور فرانس میں بھی قواعد و ذوابت بن رہے ہیں آپ وہ کسی نے روکا ہے جی قواعد و ذوابت بنانے سے سمپل طریقہ خرافات بہت ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور جو بھی خرافات ہے ہم لوگ اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کی مضمت کرتے ہیں صرف تردید پر اکتفاہ نہیں کرتے پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ نے زومانی فکرہ کا محترمہ مریم نواز کے بارے میں تو سب سے پہلے میں نے جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے اس پہ احتجاج کی آواد بلند کی اور کوئی اور بھی کرے گا وہ بھائی شناختی کارڈ نمبر کی پابندی لگائیں کانون بنا دیں میں اپنا شناختی کارڈ نمبر اور تصویر اس پہ لگاؤں گا اور غیر ذمہ داری کا خاتمہ ہو جائے گا گالم گلوش کا تو سوال ہی کیا ہے اور دوسرے طریقے بھی ہیں اوورسیز پاکستانیز میں بعض لوگ غیر ذمہ داری تکاب کرتے ہیں بات چند دیکھ بہت سے لوگ صحیح مگر جب آپ نے مین سریم میڈیا پہ پابندی لگا دی اور اشتہاروں کی بارش کر دی کچھ کو لبھایا گلے سے لگایا کسی کی پیٹ تھب کی کسی کو اشتہار دیے موسیٰ نقوی صاحب کے ادارے کو کتنے اشتہار ملے ہیں کیا وہ اس کے مستق ہیں تو لوگ کیا کریں گے اخبار پڑھنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے اخباروں پر کوئی ادوار نہیں ہے یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ سو فیصد اخبار جھوٹے ہیں یہ سو فیصد خبریں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن لوگ مین سٹریم میڈیا پارٹ اپ کرائیم ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا لوگ کو شعور آپ دیتے نہیں آپ کے بعد دو سو پچاس ارہو روپے ہیں ٹرین چلانے کے لیے اور اینڈ ٹرین چلانے کے لیے آپ کے بعد سکولوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہسپتالوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں تعلیم دینے کے لیے قوم کی شعور کی صدا بلند کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں دن رات جھوٹ ہے ہر طرف جھوٹ دھوکہ دہی شعب دہ بازی کیا کارنامہ جام دیا ہے جی محترمہ نے اور وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم ایسا کانون بنائیں گے جو کہ بات کرے گا پکڑے گا کس کس کو پکڑ لیں گے ستر اسی فیصد آبادی کو آپ پکڑ لیں گے ستر ککل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چھپن فیصد چوالیس فیصد سارے لیڈروں کے ٹویٹ دیکھے جاتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ اور جو پلیٹ فارم ہیں اور تنہہ عمران خان جو وہ چھپن فیصد کی انماندھی کرتا ہے اور پی ٹی آئی کا حصہ اسی فیصد ہے اس پہ اسی فیصد سے زیادہ ہے میرے خیال میں یہ بڑے مہتاد فکرد ہیں جتنے سروے ہوتے ہیں جو پتن نے کیا ہے سروے اور ادھاروں نے کیا ہے پالیسی انسیٹیوٹ نے کیا ہے اس میں اس کی مقبولیت ہے بالکل واضح ہے تو آپ اب نواز شریف صاحب جو ہیں بوڑی گوڑی لال لگاؤں اوہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ سال بھر میں ایک ڈھنگ کا جلزہ نہیں کر سکے ایک ایک جلزہ نہیں آپ کر سکے تو اب آپ صدارت لے کے اور یہ ان کی حکمت عملی ہے ایک گروپ جو ہے دو گروپ بنا لیں گے وہ منو بھائی نے کہانے لکھی تھی نتھا سنگھ اور پریم سنگھ بانن ڈیو سیم ٹھنگ جی پریم سنگھ جو ہے وہ ادھار دیتا رہتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا گاؤں سے جو آخری دن ہوتے تھے تو نتھا سنگھ جو ہے وہ لوگوں کے گریبان پکڑ کے پیسے بصول کرتا تھا تو یہ نتھا سنگھ اور پریم سنگھ ایک ہی ہیں یہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تو ظاہر ہے ان کی سابزادی کی حکومت ہے پارٹی کے صدر بن کر مرکس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنا ایک الارگ گروپ تشکیل دیں اور جب وقت آئے تو اپنا نواز شریف گروپ سامنے آ جائے اور جب وہ دیکھیں کہ اب مضامت کی سیاست کا فائدہ ہے تو مضامت کرنے کی کوشش کریں مضامت کیا خواب کریں گے وہ دم تو ہے نہیں جیسے وہ اس کے پرویز خٹک کے بارے میں کہا تھا شیر عفضل نے کہ گنہ تو توڑ نہیں سکتا پی ٹی آئی کو کہتا ہے میں توڑ ڈالوں گا تو مذاکرات میں میں نے آپ سے ارز کیا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں پیش رفت ہو اور کریک ڈاؤن ہوگا سوشل میڈیا پہ اور بڑی معتبانہ درخواست کی جاری ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ان کے زبان بند کریں انسانوں کے زبان کون بند کر سکتا ہے جی اور اوبرسیز پاکستانی سے کہا کیا کریں گے اور ایک نہیں تو دوسرا راستہ نکلے گا اس کی بجائے مصبت راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے مصبت راستہ اختیار کریں تحمل کے ساتھ وقار کے ساتھ بات چیت کریں جو ہارا ہوا ہے وہ اپنی ہار مان لے یہی ایک طریقہ ہے جمہوریت میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے نئی نسل جو ہے وہ بغاوت کر چکی ہے سوال ہی پردنی ہوتا اور پاکستان ہی میں بغاوت نہیں کر چکی ہے ہر جگہ بغاوت کر چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں امریکی یونیورسٹیوں میں جو بغاوت پھیلی تھی وہ فرانس میں داخل ہوئی فرانس برطانیہ میں داخل ہوئی اب درجنوں یونیورسٹیوں میں شینکڑوں کالجوں میں ہر جگہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تاریخ بدلنے والی ہے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں وقت ہمیشہ ایک سے نہیں رہتا تو ہمیشہ آپ سے حضرت کرتا ہوں قرآن مجید میں فرمان یہ ہے تلک اللہ یامن اداولوہا بین ناس یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ بعض کو بعض کے ذریعے ہم تباہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تمام عبادت گہیں بیران ہو جاتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے بتیرہ بیچ لیا بھٹو کو ریڑی میں ڈال کے بھٹو کی میت کو اس کو لے کے بھرتے رہے اور اس کے نام پر بوٹ لیتے رہے کام کا کیا ہے جی سندھ میں کہیں کوئی سندھ میں ڈھنکا کوئی کام کیا ہے کراچی کے شہریوں نے کیا ہے کراچی کے جو لوگ ہیں وہ عیسار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے برے صغیر کیا شاید ساری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو یعنی آمدن کے تناسب سے ویسے ہی پاکستانی قوم دوگنا خیرات کرتی ہے اور کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں مرتا تو حکومت سندھ نے کیا کیا ہے اور بلوچستان میں ایک مورا آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے اس طرح نہیں ہوتا جناب ایسا نہیں ہوگا یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے وہ جو فارسی کی ضرب المثل ہے کہ حجی جس راستے پہ تو جا رہا ہے یہ ترکستان کو جاتا ہے خانہ کعبہ کو نہیں جاتا میرا خیال آج کے لئے اتنے گفتگو کافی ہے انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے موسیقی